اسلام علیکم ایرون امید آپ سب کی حریت چلیں گے تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کریکٹر ایسکس آف کلچر کلچر کی ہم جو ہے خصوصیات کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کلچر کا میننگ کیا کلچر ہوتا کیا ہے اور کلچر کیسے ہماری لائف جو ہے ان میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ آؤثر کی ڈیفنیشنز کو ڈسکس کریں گے کلچر کی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں میننگ سے کہ کلچر ریفرس ڈا بلیوز، کسٹمز، آرس اینڈ وی آف لائف شیئرد بای اپورٹی کیولر گروپ آف پیپل اگر آپ نہیں جانتے کہ کلچر کیا ہوتا تو اس لائن سے جو ہے آپ کو اس کا میننگ پتا چلے گا کلچر جو ہے ایسے بلیوز، ایسے کسٹمز، ایسے آرس اور ایسے زندگی کے رہنے کی طریقے کو کہتے ہیں جو کہ پولیٹی کیولر جو گروپ آف پیپل ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لے سکتے ہیں کہ اگر کنٹریز کا پیلل دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اب ایک کنٹری ہے انڈیا اور ایک ہے پاکستان انڈیا میں اب جیسے ان کی بلیوز ہیں ان کی کسٹمز ہیں ان کے آرٹ ہیں ان کا جو وی آف لائف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پاکستان کے کلچر سے ان کے بلیوز سے ان کے آرٹ سے ان کی زندگی بزارنے کے طریقے سے یہ چیز ریلیجن پہ بہت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آگے دیکھتے ہیں اب دیکھیں جیسے کہ اب نے پہلے بات کی ایسے بلیوز ایسے کسٹمز یہ چیزیں میں خود تو نہیں نہ آ جاتی ہمیں جو ہمارے باو اجزاد ہوتے ہیں ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں میں سکھاتے ہیں ہمارے بلیوز کے ہمیں کس چیز پہ کیسے بلیو کرنا ہے ہمارے کسٹمز کیا ہیں ہمارے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں اکینز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں جن میں ہمیں لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے ہمارے تیڈیشنز کیا ہیں ہمیں فوڈ ہمارا کس طرح سے کون سے کلچر یا یہ چیزیں بھی ان چیزوں میں بہت جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اکینز کی حساب سے فوڈ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور تیڈیشنز بھی کسٹم کے حساب سے کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسی ویلیوز جو کہ ہمارے باو اجداد نے پاس کیوں جن کی اہمیت رہی ہو ہمارے باو اجداد کی نظر طرح میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلچر کا حصہ ہیں اور ان چیزوں کی لینگویج اور ان سب چیزوں کے ذریعے ہمیں کلچر جو ہے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے جنہوں نے اپنے پیرنٹ سے اسے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کلچر ایک ایسی چیز ہے جو کہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہ نہیں کہ یہ کسی ایک انسان کی شروع کرنے سے ہوتی ہے بلکہ ڈیفرنٹ پرٹیکیولر جو ہوتے ہیں لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جو کہ اسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کافی ٹائم تک سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہوتا ہے اور ایون کی سٹیٹس ٹو سٹیٹس بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور سوسائیٹی میں اگر ہم کمیونٹیز سوسائیٹی میں دیکھیں تو ڈیفرنٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ ہی ہوتی ہیں کہ ایک سوسائیٹی میں ڈیفرنٹ طرح کی لوگ ہوتے ہیں ان کے جو کلچر اور بلیوز جو زیادہ تر ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ان کے ریلیجن پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر ہماری لائیوز میں کیسے ایک ایمپورٹنٹ روپ پلے کری ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کلچر plays a crucial role in our lives by shaping our identity influencing our behaviors and interactions and providing a sense of belonging and connection with others it helps us understand the world around us and provides a framework for how we relate to one another کہ کلچر ہماری زندگی میں جو ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ روپ لے کرتے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلچر ہماری جو identity ہوتی ہے اسے ایک shape دیتی ہے جسے ہم دوسروں کے behaviors اور interaction سے influence ہو کے جو ہے وہ adopt کرتے ہیں کلچر کے ذریعے ہمیں جو دوسروں کے ساتھ connections ہمارے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ ہم کیسے belong کرتے ہیں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ پتا چلتی ہے کہ کون جو ہے کس کلچر سے ہماری کلچر سے belong کر رہا اور ہمارے ان سے جو connection ہوتے ہیں interaction ہوتے ہیں اس میں آسانی ہو جاتی ہے کلچر ہی کے ذریعے جو ہماری دنیا ہمارے آگے پیچھے چل رہی ہے ہمارے اردگرد دنیا چل رہی ہے ہمیں اس کے بارے میں پتا چل رہا ہے اور یہ ہمیں ایک framework provide کرتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے دوسرے لوگوں سے relate کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک تھا ہمارا meaning of culture تو ہم move کرتے ہیں اس کی definitions کے اوپر تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریچرڈ ڈی لیویس جو کہ ایک author ہے اس کی definition کو جس کا کہنا ہے کہ culture is the way we do things around here کہ culture وہ ہے جو ہم اپنے جو ہے اردگرد دن چیزوں کو ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جس کا کہنا ہے کہ culture is the collective programming of the mind that distinguishes the member of one group or category of people from another کہ culture جو ہے وہ ایک ایسا collective جو programming ہے جس سے ذریعے ہم جو different members ہوتے ہیں different category کے members ہوتے ہیں اپنے minds کے ذریعے ان میں اور خود میں فرق کر سکتے ہیں تو move کرتے ہیں اپنے main topic کی طرف کے characteristics of culture ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پیارے جو ہمارے پاس characteristics جو خصوصیت ہے culture کی وہ یہ ہے کہ culture is learned کلچر جو ہے وہ learned process ہے اب اس کی میں example آپ دیتی ہوں کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کلچر یا کسی بھی زبان یا کوئی بھی چیز لے پیدا نہیں ہوتا اسے ہمارے جو parents ہوتے ہیں اس کے family members ہوتے ہیں وہ اسے بولنا سکھاتے ہیں اسے چلنا سکھاتے ہیں اسے process جو کہ ایک learning process ہے تو بات ہم نے اوپر کی ہے جو parents ہیں وہ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں آتا تو یہ بہت ایک عام سی example ہے اس جیز کی تو جو parents ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کلچر سکھاتے ہیں تو وہ اپنا کلچر ان سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے جو کچھ ہمیں آتا ہے ہمارے بچے بھی وہ ہی کریں جیسے dressing parents کرتے ہیں ویسے ہی وہ اپنے بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ انہیں سب سکھاتے ہیں انہیں influence کرتے ہیں اپنے کلچر سے تو کلچر یہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے کلچر اس بیسٹ ہون سیمبل کلچر سیمبل پر بیسٹ کرتے جیسے ہمارے سامنے کچھ سیمبل ہیں ہمیں پتہ کہ کرسٹینٹی کا سائن ہے سیمبل 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 ریپریزنٹ کر رہے دوسرے نمبر پر جو ویل بنا ہو ہے ہم جانتے کہ یہ بود ازم کو ریپریزنٹ کر رہے ہم انہیں دیکھ بتا سکتے ہیں کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کلچر کا حصہ ہے کلچر ہوتا ہے سیمبل کے اوپر دیکھتے ہیں کلچر گیوز میننگ دو لائف کلچر ہے لائف کو میننگ دیتا ہے کلچر is سوشل کلچر ایک سوشل پروسس ہے ہماری لینگ ہمارے کھانے کے فوڈ ہمارے ریڈیشن یہ تمام چیزیں سوشل چیزیں ہیں کلچر کی ایک کلچر سوشل ہے کلچر is کنٹینیوز دیکھیں ہم نے جو چیز اپنے پیرنٹ سے سیکھی ہیں وہی چیز ہم تقریباً زندگی میں لے کر چلتے ہیں اور اکثر ان چیزوں کو ہم انہی چیزوں کے ذریعے ہم انہیں بھی اس سے انفلوینس کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں جن سے ہم انفلوینس ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی اور کلچر ہے اس کے میں کوئی چیز کوئی بھی ہم ٹرانسفر کریں تو کلچر یہ کنٹینیوز پروسیس ہے جو کب سے چلتا رہا ہوتا ہے اور اس میں چینجنگز ہوتی رہتی ہیں تو نیکس ہے سیمن کے اوپر کلچر ایز 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 پروسیس کی کلچر جو ہے ایک ایز پروسیس ہے جو ایک جنرے سے میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو ایک چیز کلیر کر سمجھ اگر پھر بھی کوئی کنفیو ہونا تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور ایسی بہت سے ویڈیوز اس چینل پر آپ مل جائیں گی آپ لازمی ویزیٹ کریں اپنے ویڈیوز دینا مت بھولیں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ اچھے مارکس کو گین کرنے کے لئے ایک ساتھ سو پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے خیال رکھیں اللہ